اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مویس سلطان اور آج ہم موجود ہیں سیالکورٹ گونڈل لوڈ میں ایک ایسے لیچی کے باغ میں جو ایشیا کے بڑے بڑے لیچی کے باغوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں سے لیچی ہارویس ہو کے دنیا کے کونوں کونوں میں جاتی ہے آج ہم آپ کو اس پورے باغ کی سیار کروائیں گے آئیے چلتے ہیں جہاں یہ باغ ایشیا کے بڑے باغوں میں شمار ہوتا ہے وہاں اس باغ کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی آج ہم آپ کو اس باغ کی مکمل تاریخ اور یہاں موجود اس کے آنر سے بھی ملاقات کرواتے ہیں جو لیچی کی فصل کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں اور ہمیں اسے اگاہ کریں گے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اس میں کتنی نسلیں ہیں اس میں تین نسلیں ہیں ایک نسل ہے گولا ایک ہے سرائی ایک ہے بدھانا یہ تین نسلوں پہ مشتمل ہے جو سیالکوٹ میں ہیں اس کے باہر جو ہیں اس کا کچھ کہا نہیں سکتا لیکن یہاں کے باغ میں صرف تین نسلیں ہیں تو سریعہ باغ آپ کا اپنا ہے یہاں تھکے وغیرہ ہے میں نے پہلے فرمایا یہ آگا بلال صاحب کا باغ ہے یہ بلال حیدر صاحب ہیں سرجیکال کا کاروبار ہے ان کا یہاں پہ ہر اکڑ پہ اگر دو آدمی ڈالیں یہ ایک جانور پڑتا ہے جس کو ہم خٹک بولتے ہیں یہ خٹک ایک جانور ہے یہ اس کی بہت نقصان کرتا ہے اس لیے ہر اکڑ میں اگر دو آدمی ڈالیں تو یہ پندرہ اکڑ کا رقبہ ہے اس میں تیس آدمی ہمیں ڈالنے پڑتے ہیں اس کی تڑائی کے لیے کموں پیش پچیس آدمی ہوتے ہیں اس کی جب بنائی کی جاتی ہے تو پچاس سے ساٹھ عورتیں اس میں کام کرتی ہیں تو سریعہ ہم نے دیکھا کہ کچھ درحتوں کے اوپر یہاں پہ اپنے لائٹس وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہے یہ کس مقصد کے لیے اس جانور کے لیے لگائی ہوئی ہے اس کو رات کو دکھائی دیتا ہے تو لائٹ اس لیے لگائی ہے کہ اس کو کم دکھائی دے اور لیچی کا نقصان کام کرے تو یہاں سے یہ ہارویسٹ ہو کے کہاں کہاں بیجاتی ہے پورے ملک میں جاتی ہیں باہر بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے نہیں یہاں سے ہم جو ٹھیکے دار غریب طبقہ لوگ ہوتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ کراچی تک مار کرتے ہیں اس کا اس کو بائیر لہور سے کراچی بیجتے ہیں پچھلی دفعہ کم خرچہ تھا اس دفعہ ہماری اقومت نے اس پر خرچہ زیادہ کر دیا ہے لوڈ کا کام مزے کام پنجار پہ دے رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ ٹھیکے دار زیادہ 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 کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر حکومت زیادہ کر رہی ہے سر یہ لیچی کا باغ کتنے رکبے پر مجھ سے ملے یہ جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ پندرہ اکڑ کا رکبہ ہے یہ سیالکوڑ کے سنتکار ہیں اگہ بلال صاحب یہ ان کا خوص ہے تو سر یہ سنا ہے کہ یہ شیعہ کا سب سے بڑا لیچی کا باغ ہے یہ آپ لیچی کا کہہ سکتے ہیں آموں کے تو بہت بڑے باغ ہوتے ہیں لیکن اتنے رکبے میں یہاں یہ پندرہ اکڑ نہیں ہے کموں پیش چرانویں اکڑ نائنٹی فور اکڑ جو ہے وہ ساتھ ہی ہے یہ سارا رکبہ کٹھا ہے یہ ایک سو کے اوپر اوپر جاتا ہے یعنی کہ چار مربعے کے قریب یا اس سے بھی کموں پیش زیادہ یہ ایک جگہ پہ مشتمل ہے تو یہ جو لیچی کی فصل ہے اس کا کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کا جب یہ شروع ہو جاتی ہے نا تڑائی کے لیے تو اس کے لیے پچیس سٹھائی دن درکار ہوتے ہیں اس کے اوپر جب جاتی ہے تو یہ اوپر ہو جاتی ہے تو اس کی فصل سال میں صرف ایک دفع ہوتی ہے اس کی فصل سال میں بھی ایک دفع ہوتی ہے لیکن اس کا پراسج جو ہے یہ چار سے پانچ منتے تک چلتا ہے پھولوں سے لے کے پھال اتارنے تک تو یہاں پہ ہم نے کچھ ایسے درہت دیکھے ہیں جن پہ بہت کم پھال ہے ان کی کیا وجہ ہے یہ درہت زیادہ تا رہا ہے یہ سیال کوڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہموں کی فصل ایک سال لگتی ہے ایک سال نہیں لگتی اسی طرح ایک سال میں یہ کم پھال دیتا ہے اور ایک سال میں یہ پورے کا پورا پھلتا ہے تو جب یہاں پہ فصل نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ یہ ایک برانہ ہے یہ ایک باغ ہے یہاں پہ لوگ سیر و تفریق کے لیے بھی آتے ہیں کچھ میرے ساتھی گھر سے چھپ کے بیٹھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں سر یہ باغ جو ہے لیچی کا باغ یہ کتنی دیر یہ کموں پیش یہ جو یہاں کے لوگ ہیں نا یہ بتاتے ہیں پچپن یا ساٹھ سال کے قریب ان کے عمر ہو گئی ہے پھر اس کے بعد چالیس سال کے بھی ہیں تیس سال کے بھی ہیں لیکن جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ کموں پیش پچپن سال کے ہیں اور یہ جس جگہ پہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں اس بھوٹے کا نام ہے سرائی کا بھوٹا یہ فال ہے سرائی کا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ہر یہ جو دانہ ہوتا ہے یہ آپ کی آنکھ ہی طرح ہوگا اس کی خوبصورتی نہیں یہ سب سے مہنگا نہیں ہوتا یہ سب سے خوبصورت ضرور ہوتا ہے سب سے مہنگا تو انمول ہے یہ اس کا کوئی مول نہیں ہے لیکن کھانے میں یہ بہت ذیکہ رکھتا ہے اس کا نام سرائی ہے اس کے بعد میں آپ کو گولے کا بھوٹا دکھاتا ہوں اس کا اپنا ٹیسٹ ہے بدانے کا اپنا ٹیسٹ ہے ہر بھوٹا اپنی اپنی تصیر اور اپنی اپنی خوش سلوبی کا خود مالک ہے سرائی ہمیں بتا دیں کہ ایک پودے سے یہاں پہ کتنی پیداوار یہ کموں پیش پندرہ اکڑ میں پانچ سو آٹھ داس درہت ہیں یہ ہر درہت کے اوپر تقریباً تقریباً آٹھ سے دو مانتا کی گنجیش ہوتی ہے لیکن زیادہ اکسریت والے جو درہت ہیں وہ آٹھ سے داس مان کے بھی ہوتے ہیں یہ سرائی جو ہے یہ اپنا میار بناتے بناتے اپنا وزن بھی خوب بناتی ہے تو ایک پودے کی کتنی عمر ہے علیشی کے پودے کی کموں پیش پچپن پچاس پچپن سال ہے لیکن اس کی جو ہائٹ ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ ابھی یہ پودے جوان ہو رہے ہیں جب تک مالک اس کو نیچے سے خراک دیتا رہے گا یہ پودے بودے نہیں ہوتے ان کی عمر بہت زیادہ ہے تو یہ جن پودوں کو نیچے تک پھل لگے ہوئے ہیں ان کی کیا وجہ ہے یہ ہر بودے کو نیچے تک پھل جاتا ہے جس بودے بھی مالک کی توجہ یعنی کہ ہم اس کو تڑائی کرتے ہیں اگر تڑائی غلط طریقے سے کی جائے تو اگلی دفعہ یہ پھل کام دے گا سو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سیالکوٹ کے متعلق اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ ہیے اللہ حافظ